ایک دن نبی پاک نہ سپر دے جا رہی ہو حضور نے فرمایا صحابہ اسی اگے جہوں نے دیا شاہ پیچھے پیچھے انہیں ہو فرمادیاں صحابہ چلے گئے نبی پاک نے فرمایا شاہ دور لگانی ہو فرمادیاں میں دور لگائی نبی پاک میرے دنیا کے گزر گئے اگے جہاں کے نبی پاک مڑ کے فرمایا فرمایا لائے شاہ وہ نہ میرے نام آری مدلہ پورا ہوں گیا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ولا قبط للمتقین الصلاة والسلام علاقاء دلگرل المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین با صحابہ اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم قال اللہ تبارک و تعالی في شان حبیبه مخبرا وآمرا وآمرا ان اللہ وملائکته یسلون على النبی یا ایوها الَّذین آمانوا سلوا علیہ وسلم و تسلیم بلند باظنالفری صلاة والسلام علیکہ یا سیدین یا رسول اللہ وعلا آلیکم اصحابکا یا سیدین یا حبیب اللہ بلند باظنالفری صلاة والسلام علیکہ یا سیدین یا شفیع المذنبین وعلا آلیکم اصحابکا یا سیدین یا رحمتا للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و سنات و بات برود و سلام بارگہی سیدین یا محبوب کبریہ شعفی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحہ سروری کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ رب العزت دی حد شکر کس مالک کائنات نے زندگی چیک مرتبہ پھر رمضان المبارک دیا مقدس کھڑیاں ویکھنیاں نصیب فرمائیاں سابقا جمعات المبارک آپ احباب نے رمضان المبارک اور روزے دی فضیلت دی متعلق انوان سمات فرمایا رمضان المبارک دی ماہ مکرم دی اندر تاریخ اسلام دی کئی اہم واقعات گذرین رمضان المبارک دی جمعات المبارک دی خطبات دی اندر اسی انہی تاریخی واقعات دی اکثر گفتگو آپ احباب تک پیش کرنے ہیں رمضان شریف نے اندر کچھ شخصیات مثال پاک بھی نے انہی چون حضرت سیدہ ام المومنین حضرت ام خدیجہ تم کو برادتی اللہ فتالہ انہا اور ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ محبوبہ محبوبہ رب العالمین حضرت ام ایشہ سے دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ دوی سال پاک ان رمضان المبارک نو نبی پاک دی لخت جگر مخدوم کائنات حضرت سیدہ طیبہ تاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ وردی اللہ تعالی عنہ دوی سال پاک تو آج میں رجی کر دے کہ نبی دے گھردیاں او خواتین چاہے اوپیٹیاں ہوں چاہے ازواج متحرات ہوں انہ دی زندگی توسانوں اور ساڑھے گھردی خواتینوں کےڑے اسباق مل دن انہ دے تھوڑی گفتگول کر لیں قرآن مجید فرقہ نے حمیتی جوڑی آیت مبارک کا دجز پڑھیا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان نبی اولا بالمؤمنین ملانفو سے ہم فرمایا نبی مومنہ دیا جانا تو اولا نے نبی مومنہ دیا جانا تو قریب نے انسانوں اپنی جان تو عزیز کچھ نہیں ہوتا انسان دی جان انہوں سب تو عزیز ہوتی ہے مگر اللہ فرما رہے کہ میرا محبوب جان تو بھی قریب ہے وَأَزْوَاجُهُمْ مَحَاتُهُمْ فرمایے جنیا نبی دیا ازواج نے اوتوہڑیاں ماما نے مرامی قدر حضرات اللہ رب العزت نے او خوشبخت اور تانجینا نو میرے نبی دی نکاح جدتا انہوں نے بارے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُمْ مَحَاتُهُمْ مَحَاتُهُمْ اوہ امت دیا ماما نے تو جڑا ماں دا شوہر ہو گئے اوہ باپ ہوندھے پتہ چلے آکے اگر نبی دیا بیویاں امت دیا ماما نے تے نبی امت روحانی باپ نے بعض لوگوں نے کتابات لکھا ہے کہ نبی وڑے بھائی دی طرح ہوندھے نہیں نبی باپ دی طرح ہوندھے بھائی دے دنیا تو جامد تو بعد او دی بیوی نل نکاح جائز ہو جائے مگر باپ دی بیوی ماں ہوندھی یہ ماں نل باپ دے جامد تو بعد بھی نکاح جائز نہیں ہوتا اللہ نے افصاد فرمایا کہ نبی دے بعد نبی دی بیوی نل امت دا نکاح نہیں ہو سکتا کیوں 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 مائنا وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ فرمایا اے جیڑیا نبی دیا ازواج نے تو ہڑیا ماما نے تو آجا سی اپنیا ماما دا ذکر کرن لگے اتنے بڑے اجتماع میرا دل کر دے کہ رمضان المبارک دی اس جمعت المبارک دی خود بے جو سی سبق لے کے جائیے وہ محول دیکھئے کہ جڑا میرے نبی دے ویڑے دا محول سی کاش اللہ کے لئے ساڑے ویڑیاں دا محول ہو بان جاوے اگر لڑائی جھگڑا فساد گھر جو ختم نہیں ہو رہی یا نچاکی ختم نہیں ہو رہی ایک بار نگاہ دوڑا کے بیکھو کہ جڑے ساڑے ویڑے دا محول نبی پاک دے ویڑے تو مختلف تھے نہیں اور اپنے بیڑیاں دے اندر اس محول نو پیدا کریے جڑا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرہ دے اندر پیدا فرمایا ساڑھا ایک گھر نبی دیاں گیارہ بیویاں گیارہ گھر نے کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم ساریاں بیویاں دے حقوق بھی عدا پہ کردے نے اور اما شاہ سے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ انہا فرما دیا نے کہ کوئی مرد اپنے گھر اتنا وقت نہیں دے سکتا جتنا نبی پاک اپنے گھر بچ وقت دے سکتا یعنی ساری دنیا دیاں مسروفیات اپنی جگہ رہے کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی دے امام بھی نہیں دے خطیب بھی نہیں ایک لکھ چویہزار یا چالیس ہزار صحابہ کے باردوان اللہ علیہ مجمعین الملاقات دا سلسلہ بھی یہ تقبلیگ دے دورے بھی کر رہے ہیں جہاد بھی کر رہے ہیں دیگر ملکہ دے بچ جڑے وفد آرے ہیں انہان الملاقات بھی ہو رہی مہمان نوازی بھی ہو رہی ہے لوگان دی تربیت بھی ہو رہی ہے پھر بھی اما شاہ فرما دیاں کہ نبی پاک جتنا کوئی مرد اپنے گھر میں جو وقت نہیں دے سکتا آئیے گرامی قدر حضرات نبی پاک دیتے آپ دی ازواج متحرات دی سیرت تو سانو جڑے سبق مل دینے آجونا تو تھوڑا غور کریے کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود اتحر دے نالتے میرے نبی دے ویڑے چجڑی عورت آجائے قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ نے انہا اور تاں دا مرتبہ تے مقام بیان فرمایا پڑھئے قرآن اللہ نے انہا اور تاں دا ذکر فرمایا اللہ قریب نے رضا فرمایا نسان اللہ نے رضا فرمایا نسان سبھان اللہ اپنا بھی نال دیتا بھی ہاتھ چکے بھولو سبھان اللہ قون جبا دیو سبھان اللہ دی اللہ نے رضا فرمایا نسان اللہ نبی الاشت اللہ کا حضی امین اللہ سے پڑھا دیگار نے فرمایا اے نبی دیو یا عورتوں دوسری زمانے دیاں یا عورتہ بھرگیاں نہیں اللہ نے فرمایا نہ کوئی عورتوں آٹے بھرگیاں نہ دوسریوں نہ بھرگیاں نو جوانوں میرے نبی دی ایک کباری بیوی ہے باقی نبی پاک دیاں ساریاں بیوی ہیں یا طلاقی آفتہ نے یا بیبگی دی حال کے اندر میرے نبی دے بیڑے آیا پتہ چلے آجا دو پیوییاں کسے ہور دیاں پیوییاں نے اے لوگاں دیاں عورتہ بھرگیاں نے عورتہ اونا بھرگیاں نے پر جدو اوئی عورت میرے نبی دے بیڑے آگئے اللہ نے فرمایا نسان اللہ بھی یہ لسٹن نہ کہہ دن نسان اللہ نے فرمایا نبی دیو یا عورتوں دوسری دوسریہ عورتہ بھرگیاں نہیں عورت کی دیاں نہ بجا کیے فرمایا دو آنٹی نسبت محمد نہ لیو گئیے نہ ہو جوانو جمعہ پنیوں نہ بھرگیو جیڑی عورت نبی دے نال لگ جائے او دے بھرگاں کوئی یہ نہیں نبی بھرگاں کانو سجدہ کہ دستان روز howی نہ بھرگو نبی دے نبی دے نبی دے نبی دے نبی دے نبی دے نبی دےな جنہوں سمجھے یہ بولے سبحان اللہ بھائی قرآن دا فیصلہ جڑی عورت نبی دے وجود دے نال لگ جائے اللہ فرما دا یا نساء النبی لستنک احد من النساء اسی دوسری عورتان ورگیاں نہیں کیونکہ نبی دے گھر آگئی ہو وہ ہر چیز جیدی نسبت میرے نبی نال ہو جائے وہ کہیں ناچ بے مثل دے بے مثال ہو جائے پھر نبی ورگاں کون ہو سکتا ہے گرامی قدر حضرات اللہ تعالی نے ان عورتانو مخاطب کر دیا فرمایا فرمایا کملی والے ذرا کہہ دیو نا یا یا نبی کلی ازواجی کبا بناتی کا ونساء المؤمنین کہہ دیو اپنیاں بیویاں نو اپنیاں بیٹیاں نو تو ایمان والیاں عورتانو اللہ نے اشاد فرمای اپنی چادر دا گونا اپنے چہرے تے کر کے پردہ کرے ہو یعنی کہنا عورتانو اللہ نے قرآن اچھا بار بار ذکر فرمایا کدر یا نساء النبی کہہ کے نبی دیاں عورتان کھیا قدل ازواجی کا کہہ کے نبی دیاں زوجان کھیا قدل ازواجو ہوں امہاتو ہوں کہہ کے رب تعالی نے انہوں نے مومنہ دیاں ماما آ کھیا گرامی قدر حضرات انہ عورتان بھی چون حضرت امہ خدیجت الکبرامین نبی دی پہلی بیوی ہے تاثر رمضان المبارک نے عابد ویسال پاک دا دینے اس عورت نے جنہیں میرے نبی دا انجب وفہما کی دیاں انجب وفہما کی دیاں کہ جدو کون ہے تبالی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیتا سارا زمانہ میرے نبی دا دشمن بنیا شعب ابی طالب دے اندر جدو میرے نبی دا سوشل بائی کارڈ کی تا نا مکہ والے آنے کہ کون ہے تبالی نے شعب ابی طالب دے اندر اپنا خاندان لے کے جانا پہ آ اس ویلے ایک کبی بی ہے جنہیں میرے نبی نل وفہ کی تھی کہ جدو کون ہے تبالی غار حراج عبادت کر رہ جان دینا آج بھی غار حراج کو زیارت کر رہ جاوے جنہیں عمرت جان دے جنہیں حاج کر رہ جان دینا کہ پتے پانی ہو جان دینا کتنا سفر کر دیا لوگ راج پوچھ دینا کہ دوسرے انہوں کتنی دور رہ گیا غار حراج کتنی دور ہے پانی دیا بوتلہ لکے جان دینا پر واہ امہ خدیجہ تلقبرہ تیریاں وفہانو سلامے ام مکہ دی ملکہ ہو کے روزانہ تین نوار کھانا دین غار حراج میرے نبی نم مکہ تو پیدل ٹور کے جان دی تسی بولے نہیں سبحان اللہ یار پڑے ہاں پڑے ہاں دے پتے پانی ہو جان دے آج بھی غار حراتے جان دے آج سیڑھیاں بن گئی یا رستے بن گئی اون تو رستہ بھی کوئی نہیں لکیلے پتھر نے لوگ ایک بار چلے جا ہواں دے دوسری بار جان دا نام نہیں لین دے انہوں زانہ تین بار نبی نو کھانا دین جان دی ہے بھی مکہ دی ملکہ ایسی وفہ امہ خدیجہ تلقبران میرے نبی نم نے بھائی دولیند علی صلی اللہ علی صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ ہی راتے اندر عبادت پہ کر دینے اچانک ایک دن جبریل آگے ہیں ارجگیدی کملی مالی آؤ اس درواتے جو ہونے کے عورت سالتا کٹورا لے گیا ہوئے گی جدو اندر آجاب ہیں انہیں اکسے جاتے انہوں اللہ بھی سلامت کہتے ہیں جبریل بھی سلامت کہتے ہیں اوہ نیند والی درواتے والوے کھجا رہے ایڈی عظمت والی خدون آ رہے جنہوں اللہ سلامہ بھی کر دائے ادھر امہ خدیجہ سالتا کٹورا لگے آئے ہیں میرے آقا نے پرمایا خدیجہ آہ میرے قریب جبریل کھرے نے جبریل کیا دینے اسلام علیک حضرت امہ خدیجہ پرما دیا میرے بلوی جبریل سلام ہوئے میرے آقا نے پرمایا خدیجہ اللہ بھی تینا سلام کہتے ہیں اما خدیجہ پکار کے گھن لگیا کملی والی آر اللہ نے کی سلام سے جواب دیمان اتعاب سلام آمین خوب اللہ اللہ زندہ بار زندہ بار زندہ پا بولو سبحان اللہ جبریل دے سلام دا تجباب دیتا پر فرما دیا رب نو کی سلام دا جباب دیما اواللہ اللذی لا الہ الا ہوا المالک القدوس السلام او تے آپی سلامیں انہوالیکم السلام کیا کھا ویکھ اما خدیجہ دے فراست ویکھو گرامی قدر حضرات جدو اما خدیجہ تلق برات ابھی ساتھ انتقال ہویا نا تے نبی پاک نے پریشان رہنا کیونکہ اگر لوگ تنگ کر دینے تے حضور گھار آن دینے تے اما خدیجہ حضور دا حوصلہ ودا دیا نبی پاک دیبر ہم پٹی کر دیانے ہون نبی پاک گھار آن دینے تے زہرہ چھوٹی جی بیٹی بینے چندری آن دیگے کون ہیں دے والی دینے بھی تے رات بھی پریشان رہنا کون ہیں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جان پریشان ہونا بیٹھے ہیں میں حضرت خولہ بن حقیم میرے نبی دیبار گھتے آیا ارد کر دیانے کملی والی آر ہر بیلے دکھی پریشان رہنگے ہو ارد کی تیسونے ہماما مشورہ ارد کرنی ہو یا رسول اللہ دوسری دوسری شادی فرما لو کرے آتھا نے پرمایا خولہ منو خدیجہ ورگی بی بھی نہیں ملنی او دے ورگیاں با فاما کون کرے گا ارد کی تیسونے دوسری شادی فرما لو میں دو عورتہ نو جان نہیں ہوں اگر حکم فرما لو دو نو جو کسے نو پسند فرما لو میرے آقا نے فرمایا عورتہ کون نے ارد کی تی یا رسول اللہ اگرہ شادی کا اگرہ شادی کے اکبر دی بی بھی ہیں ارد کی تی یا رسول اللہ جن دوسری پر واپے میں گلے تو رہا ہوں ادرہم آشا شادی کا فرما دیاں فرما دیاں میری ساتھ ساتھ ہی عمرے رات لیٹیاں میں خوابج بیکھے آئے فرما دیاں چاند ٹھٹکے میری گودی چھے آکے گیر گئی سی بھیری اٹھکے ارد کربین ہے پاپا راتی خوابج بیکھے آئے تین چاند ٹھٹکے میری گودی چھے کی پہنے باپ نے بیٹی دا متھا جو ان کے سینے لگایا اگرہ شادی کے اکبر خوابان دی تبیر دی آلیم نے آنسے بیلے دے دیتی نو نیند سے آؤ پرنہ او جوانو جڑویلے سیدہ یا مایہ شا جوانو یا نبی کریم نل شادی آئی تین نبی کا اقدامی سالو یا تین نبی پاک دی کبر مخبی جاگے حجرے دیاں دربانی سیدی کے اکبر قریب آئے فرمایا بیٹی آسے آؤ اگر تیری خواب پوری آگئی ہے ایک جان تیری گوڑی جاگے آئی جدو سیدنا سیدی کے اکبر قریب سالو یا آب دی کبر نبی پاک دی تہلوچے بانی اما یا جا پرمادیاں میں سمجھ گئی ایک دوسرا جان نبی آگئی ہے جدو حضرتیوں میرے بھروک دی تہلوچے بانی اما یا جا پرمادیاں میں سمجھ گئی اگر خواب بورا ہوگئی ہے جان میرے اہزر جی آگئے صبحان اللہ صبحان اللہ صبحان اللہ ادھر اما آپہ یہ خواب دیکھنا اُدھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے کہ لگا تار تین تین جبریل ایک ریشمی کپڑا میرے کو لے کے آن دے رہے اُدھے تے کہ عورت دی تصویر بنی ہے جبریل میں نے آکے کہنے یا رسول اللہ اے آشا یہ تو آٹی بی بی ہے آشا بی بی ہے اسے نکاہ دے پیغام عرشان تو آئے نبی قریب علیہ السلام آپ نے حضرت خولہ بنت حقیم رضی اللہ تعالی عنہ عانوں فرما کہ تُسری انہ دنہیہ جنہی پسند کرو 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 ایک آشا ایک حضرت سعوتا رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بعد ہے چا میرے نبی دی زوجہ محترمہ بنیا گرامی قدر حضرات نبی قریب علیہ السلام تے جب نے قرد پیغام گیا تھے حضرت سیدیق اکبر ایک حضرت امہ آشا سیدیق آ دی امی جان جنہ دا نام ویسے نام تے اونا تا زینب بنت آمیر مگر اونا نو ام رومان کیا جاندے اے نبی پاک دی ساسو بھی نے اے او وفادار خاتون حضرت ام رومان جدے بارے میرے نبی نے فرما جنہیں جنتی غور وکھنی ہوئے ام رومان ہوئے اما شاہ سیدیکہ دی او امی جان حضرت ام رومان کہ جدو انتقال ہویا تھے نبی پاک کے نبی قبر دے بیچ اتر گئے اتر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اللہ ام میرے امان دا خیار رکھی تے انہوں پتا ہے انہیں تیرے تے تیرے رسول واسطے بڑیاں تکلیفہ برداشت کی تے یا نہیں حضرت سیدیکہ اکبر دا سارا خاندان میرے نبی دی تو فیدات قربان ہے نکا دا پیغام میں لے آتے نکا پڑھ دیتا گیا حضرت اماشہ سیدیکہ دیو سویلے نکاہ میں لے عمر تقریبا ساتھ سال اور بعض روایاتیں مطابق نو سال سی عیدت علماء نے بڑی بحث فرمائیے بعض بچیں اس طرح دے ہوتے ہیں کہ عمر تے چھوٹی ہوتے ہیں مگر اونہ دن جسم جوان ہو جانا ہے اماشہ سیدیکہ رضی اللہ عنہ دی بھی ایک حالت سے عمر تے چھوٹی سی مگر جسم مبارک دوانا جوان لگ دیا سن نکاہ تے ہو گیا مگر رخشتی نہیں ہوئی جدو ہجرت کر کے میرے نبی مدینہ تے یبا آئے نا تے آب دی رخشتی ہو گئی اماشہ فرما دیا نے جدو میری رخشتی ہوئی ہوتے ہوئے میں گوڑیاں نل پہ کھیڑ دی سان گوڑیاں نل کھیڑ انہیں گوڑیاں بڑیوں پسان سان حضور دیکھا رہا ہیا نا تے گوڑیاں نل کھیڑ نا تے سارے مدینہ دیا بچیاں نو کٹھیاں کر لیا نا ایک دن حضور آئے تے بچیاں نبی پاک والوے کے دوڑ گیاں تے اماشہ گوڑیاں نل پیاں جے کھیڑ دیا جلدی جلدی سمیٹ کے نا تے علماری چھو گڑیاں رکھا دیتیا نبی پاک ایک دن وے خلیاں تے حضور نے وے خیا تے ادھے ویچے گوڑائے پنجابی کمہ آج انہوں کو گوڑا کہن دینا مٹی دے کھلو نے تے ایک گوڑا مٹی دا تے ادھے پرنے نبی پاک علیہ السلام نے گوڑا پکڑ کے فرمایا آئیشہ ایک ہی ہے ارض کر دیا میرا گوڑا ہے حضور نے فرما کہتے گوڑے دے بھی پر ہوئے نہیں تے ایسی ہاں حاضر دے ماغ سن اگوں ارض کر دیا آپ ہی تے فرما دے حضرت سلیمان علیہ السلام دا گوڑا اڑ دا سی تے جے ادھے پرنی سن تے اڑ دا کیوئے سی نبی کریم علیہ السلام دے ویڑے آکے بھی کھیڑ دیا نے ایک دن ہبشی بار نیزے دے نال کوئی کرتب کر رہے تھے اما آشہ نے پتہ لگیا تے ارض کر دیا میں بھی دیکھنے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام دیوار دے نال اندر کھڑے ہوگے اما آشہ نے ایس طرح کر کے نا اپنی تھوڑی نبی پاک دے کندے تے رکھی بڑی دیر تک دیکھ دی رہیا حضور قدے قدے فرما آشہ بس کریے گھر اندہ محول دے نبی دے گھر دے محول دے ذرا بیکھیا جی کھڑیاں حضور نے پھر فرمایا آشہ باس کریے جی نہیں حضور کھڑے کافی دیر گزر گئی جدو ہبشی کرتب دیکھ گئے دکھا کے چلے گئے اما آشہ فرما دیا اپنی مردین الحضور دے کندیا تو تھوڑی اٹھائی پھر نبی پاک ہلے گنام یہ قدر حضرات اما آشہ فرما دیا دے بلے کملی بالے کھڑے نا میری شادی ہوئی خرما دیا میری عمر چھوٹی ہے جسے پتلا ہے ایک دن لبی کریم علیہ السلام میں نو سپر دینا ہلے کے جا رہے صحابے کی بارنو پرمایا سا آشہ درہ تسیح کیا گے جو میں پیچھے پیچھویں ہونے اما آشہ فرما دیا سا آگے چلے گئے نبی پاک دے نال پہی چلنی آشہ مرے نا رہ دہوڑنا فرمادیاں میں دون لگا دیتی فرمادیاں میں نبی پاک دو اگے گزر گئی فرمادیاں میں اس دن تباد جدو ہی نبی پاک دے قریب بیٹھنا کہ میں کہنا میں جیت گئی ساتھ حضور علیہ السلام دے نل پیار دے رشتے نے نوجوانو بیلا گزر دا جاریا گزر دا جاریا او بھی بیلایا یا ہماری آشا فرمادیاں میرا جسم خرمائے ہو گیا ایک دن نبی پاک نہ سبر دے جاری حضور نے فرمایا صاحبہ اسی اگے جاؤں میں دیاشا پیچھے پیچھے ہونے فرمادیاں صاحبہ چلے گئے نبی پاک نے فرمایا شاہ دور لگا میر فرمادیاں میں دور لگائی نبی پاک میرے دویاں کے گزر گئے اگے جا کے نبی پاک مڑ کے فرمایا فرمایا اللہ یا شاہ انہیں میرے نام آری بدلہ پورا ہوں گیا انہیں حدیث دا مفہومت میں عرض کر دیتا توجہ بھائی او نبی جن نے فرمایا کہ اللہ نے منو ستر جنتی مردان جنی طاقت اتاکی تھی ہے جڑا فاؤ جدہ سیپا سالار ہوئے اللہ نے نبوت بعد زیدگی جہاد چھ گزری ہوئے کیا کوئی عورت اس نبی تو اگے گزر سکتی سکتی بولے ہی نہیں نہیں نا شارہین فرما دے اما آشا کی میں پھر لنگ گئی یہ حضور تو آگے عمر چھوٹی سی نا جے حضور اگے گزر جاندے گزر نہ چاندے تے گزر سکتے سن پر میرے نبی نے آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نو دوڑ ویچے اگے گزرن دیتا فرما تو جیت جا کیوں عمر چھوٹی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے لحاظ رکھنا چاندے جب میں اگے گزر گیا تے عورت دل چھے خیال آوے گا عمر بھی چھوٹی پر جدو عمر پختہ ہو گئی پھر نبی پاک نے فرما انہوں نے دور لگانی ہے تے فرما دی ہیں اسے دنو حضور اگے گزر گئے تے دسے آکے عورت عورت مرد مرد ار رجال و قوامون علر نیسا مرد عورتات حاکم بن کے آئے اتنے پڑے لکھے نوجوان تو شریف فرما بینو سچی دسو اج دو ہزار بائیس ایس ہوئی اتنا مادر دور ہے کوئی نوجوان ہے اجڑا آج بھی اتعاوہ کرے میں اپنی بیوی نہ دوڑ لگانا ہے کوئی پر آج تو پندرہ سو سال پہلے کوئی ہے میرے نبی جینا موڈرن سے اہمیں موڈرن ہوندہ دعوی کرنے والے اوہ دیسی لبرس یہ کہتے ہیں اسلام نے عورتنا قید کر دیتا ہے نہیں نہیں یار اسلام تے آمد تو پہلے عورت بے پردہ سی دورے جاہلیت اندر اسلام نے پردہ دیتا بتا چلے جڑی عورت آج بھی بے پردہ ربے تے جڑا مرد عورت انہوں آج بھی بے پردہ کرے دورے جاہلیت اوہ پہ آوازہ دائیں پردہ کرنا موڈرن ہے بولو سبحان اللہ بھائی پردہ کرنا موڈرن نیز میں پے پردگی ایتے دورے جاہلیت ہی نشانی ہیں عورت انہوں سارے حق ہی میرے نبی نے دیتے کون ہے دیبالی دے بیڑے دا محول کی ہے ایتے دورے نا عورت انہوں بڑا چاہ ہوندہ مردہ انہوں پچھاندہ اپنے شہر انہوں پچھاندہ تو انہوں میرے کنہ پہ آرے سارے انہوں پہ آرے محول دیگر کر رہے ہیں عورت انہوں پڑا چاہ ہوندہ ہے اپنے شہر انہوں پچھانا کہ توانو میرے کتنی محبت ہے کیونکہ عورت ہی پھٹ رہتے چھے ایک مرد کو لو بار بار محبتہ اظہار چاہ دیئے ایک دن ہم آشا صدیقہ بھی میرے نبی نے پچھ لیا ارض کر دیا نے یا رسول اللہ اے ذرا دس ہے جہ توانو میرے نلکنہ کو پیارے نہیں سمجھے جاگ کرے نبی نلپیار رب کرے نبی نلپیار توانو میرے نلکنہ پہ آرے واہ کملی والے فرما تیرے جواب دین تو بھی صدقہ ہی جاو ایک منٹ بیاجو پلیز اس طرح نہیں نمہ کم شروع کر لے بھئی سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما آشا نے جدو پچھا نا یا رسول اللہ توانو میرے نلکنہ پیارے اے میرے والے ویکھو بھی سارے ایس طرح کر کے نبی پاک نے اپنی کملی دا کونہ مبارک پکڑیا تے انجگیرہ لگا کے نا تے نبی پاک زور نہ پیچ کے فرما دنے آشا میں نو تیرے نل اینہ پیارے سچی دسا دے تے سبان اللہ کیا نہیں بڑھ دے سی اجڑا اجڑا ہاتھ نہیں نا چھک دا نال نا بیلی پھڑ کے چھکے بولو سبان اللہ کی ہویا جو روزہ رکھیا تے لنگر دا ٹیم نیڑے آرے ہیں باس اے سے ہم ہی چی بولی جاؤ سبان اللہ نبی پاک گیرہ لگا کے زور نہ پیچ کے فرمایا پر معاملہ اُلٹ کر لیا نا گھر بے جاؤ تے بچے بن جاؤ بار جاؤ تے دنیا تے سردار بن جاؤ نبی پاک ایک دن گسل کر کے باہر آئے ہم آشا صدیقہ نا جو آدھا آٹا میرے نبی تے جس میں پاک تے مال دیتا جے کوئی بیوی آج دی ہیں جو کر رہے تے تو ان پتا ہوتا کی حال ہونا ہے نبی پاک گھسل کر کے باہر تشریف لے آئے ام آشا صدیقہ نے میرے نبی دے وجودے اندھا ہر تے جو آدھا آٹا ملیا مسکرا کے تے میرے نبی فرما دنے آشا ایک ایک ہی تے جواب سنو اگو ارد کر دیا آپ ہی تے فرما دیا جو آدھا آٹا ملے تے بندہ گورا ہو جانا ہے نبی پاک نے کوئی اچھا نہیں بولے ٹانٹ نہیں دیتا سرکار مسکرا کے دوبارہ غسل کھانے چاگئے دوبارہ غسل کر کے باہر آگئے آئے میرے نبی دے بیڑے دا ماہو سرورے کائنا صلی اللہ علیہ وسلم اپنیاں بیوی آنا کھیل دے بھی لے گھر دے کم بھی کر دے کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم پانی بھی آپ لے آکے دے رہے کیجئے میرے نبی جامت ہے پریشتے کام نہیں کر جاندے صحابہ سارے میرے آقا علیہ السلام دی غلامی واسدے ترسن پر سارے گھردہ کھا میرے نبی آپ کرن نو جبانوں تکھار دے بیچے الفت پیار دے محبت دے کیسے منظرنے سناواں گا آجہ تو تشیر سبانہ لینا نے بول دے تے میرا دل توڑ دے دو یار کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم تے ام امہ ہاتھ المومنی چے پیار دے جذبے کی بین نبی پاک اگر اپنی بی بی انہل بے تکلف نہیں تے ایدہ اے مطلب نہیں کہ بی بی کوئی بے تکلف ہو کہ میرے نبی نے کوئی بات تبیری کر لے دی نا نا کسے دی جرت نہیں ہے یہ دنوں شفقت دا پہلوے تے ادھر عدب دا پہلوے ابو سفیان کلمہ نہیں پڑیا ابو سفیان تی بیٹی ام حبیبہ میرے نبی دی بی 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 مہات المومنی چونے ایک دن ابو سفیان مکہ تو ٹوڑیا تے میرے نبی نے صلح کا نواز تے مدینے آیا تے خیال آیا پہلے بیٹی دے گھر نہ جاوا تے بیٹی نو آکھا نبی دی بارگچ میری سفارش کرتے میری تے نبی دی صلح کرا پاپ گھر آمتے تیہاں نو چار نہیں چڑ جاندے تیہاں پرانے مستر اٹھا کے نویں بچھان دیا چار پائی تے بیٹھتے بچھان دیا ابو جنو پرتن ویچ کھانا دے دیا جیڑا نمہ ہوئے انٹچ ہوئے اس طرح او بچھان دیا جیڑا پہلی بار بچھایا ہوئے ابو سفیان جڑے بیل مدینہ تے یہ باپنی بیٹیوں میں ابی باتے گھرے آئے اس بیلے نبی پاک گھر کوئی نہیں باپنے کلمہ نہیں پڑیا پر بیٹی نبی دی بی بی ہے نو جوانو جڑے بیلے چار پائی تے بیٹھن لگیں حضرت انگے ابی با پرمادین آبا جیڑا دھارے آ جائیں بیٹی نے پیسٹر اٹھا لیا باپنے خیال آیا بیٹی نے پرانا پیسٹر اٹھا لیا میرے باستے نوہ پیسٹر بھی چھاوے گی پر بیٹی نے پرانا پیسٹر اٹھا کے یہ اپنے اپنے اکھیں لگیں آیا باپنے پہ جاؤ ابو سفیانے حرار گی دیا لنچے اکھیا باپیوں نے بیٹیاں نمہ پیسٹر بھی چھا بیاں بیٹی نے پیسٹر اٹھا لیا بیٹی نے جواب کی دیتا بیٹی کا لگی پاپا ابو سفیانے پیسٹر محمد دیا لیا یہ قرآن گندہ جیڑا مشن کو بھی پلی دیا لیا باپنے پیسٹر محمد دیا لیا ادب ایک ہو نبی ناللہ جنو سمجھا یہ بولے سبحان اللہ میرے نبی دے بیڑے دا ماحول کنے ادھر شفقہ دا پہلوے ادھر عدب دا پہلوے بیٹی نے اپنے باپنوں اپنے شوہر دے پیسٹر دے نہیں بیٹھا لیتا آکھا بابا تو کافرِ پلی دے محمد دا پیسٹر پا کے نوجوانوں جوانوں اما اشارت سے جی کا تو انہوں یاد نہیں کہ دن چرخہ پہ یہ کہتا دیا نے محبت دا پہلو کی ادھر کی عالم ہے ادھر تے میرے نبی شفقتہ کر دینا اما اشارت شرخہ پہ یہ کہتا دیا نے تے آپ فرما دیا میرے سامنے بیٹھ کے نا تے نبی پاک اپنی جندی مبارک اپنی ناللہ نے مبارک انہوں ٹانکے پہ لگا دے دے تے اے اینج کر کے پسینے دے کہ قطرہ نا میرے نبی دے متھے تے پشانی تو ٹوڑیا پہ آویا اما اشارت شرخہ فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوڑے پاک انہوں ٹانکے پہ لگا دے نے آپ فرما دیا نے چانک میں نبی دے رخے انور بلوے کیا فرما دیا میں نے چرخہ کتنا بھول گیا آہت ہتھی تے رہ گیا پونی تے رہ گیا تے آپ فرما دیا چرخہ کتنا بھول گی ٹک ٹکی لگا کے نبی دے مکھنے بھلوے کی جان دیا نے تے پیر میر علی شادی تو بہنچا کہتے فرما دیا کوئی ذلفا چھلے چھلے کوئی ذلفا چھلے چھلے کوئی ذلفا کوئی ذلفا چھلے چھلے یہ سارا جگہ سونہ ہے میرے سونہ تو پھلے اوہ تھلے یہ سارا جگہ سونہ ہے میرے ماہ ہی تو پھلے اوہ تھلے نبی کریم علیہ السلام نے نگاہ وٹھا کے امای آسا شدی کا دے چہرے والے بکھے آؤ امای آسا نبی پاک تھا ٹکڈکی لگا کے بیٹھ جا رہی آؤ نبی پاک نے پرمایا آسا خیر عرض کردیاں سنے آؤ ذرا ٹھہر جو من جلوہ بے خلے دے نبی پاک نے پرمایا آسا کی بے خلے عرض کردیاں ماظا دینے نوالے ہو تیرے مچھے دو پسینے دا کتران پہا ڈگدائے سونے آن تیرے نوری مکھڑے دے پسینے دا کتران انجبیا لگ رہے جو آسماں دمتارے پہ چھڑ دے ایسا عدب اگر میں شوہر نو دس رہاں کہ بیوینا محمد پہلو رکھتے بیویاں باز دے امہ ہاتھ الموں میں نیندی سیرت دے اس ہوا دیکھو کیسا راہ ہے عمل امہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینی محبت کر دیا سن کی کہ دینے حضور نے نا تینے چار دنوں کے کھا دا کچھ نہیں گھر بے چھا کھا ملے کچھ نہیں یہ ہے بھی یہ تے حضور کھا نہیں رہی نبی پاک لیٹے نے تے امہ شاہ حضور نے پیٹ مبارک تے ہاتھ پھیر کے نا تے عرض کر دیا نے یا رسول اللہ کی ہو جائے گا جہا تُسری دنیا تے تھوڑا کھائی لگو تے نبی پاک فرما دے نے آشا کافرانے لوگاں کنو رب کنو دنیا خرید لیئے تے مہ محمد نے رب کن جنت خرید لیئے ایک دن حضرت صدیق اکبر آئے نا نوجبانوں تے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارے خوش مسکر آرہے حضرت صدیق اکبر نے اپنی بیٹی نو امہ شاہ صدیقہ نو بلا کے فرمایا آشا جو حضور بڑے راضی نے ہی جکر نبی پاک اللہ کو دعا کروالا ہے دعا کروالو حضور پاک اللہ بلکہ خود بھی عرض کی تھی یا رسول اللہ جب میری بیٹی آشا باستے دعا کرو لہو جوانوں کو لیندے والی نے اپنی دلہ والے گھرے گھرے آشی اٹھائے میرے آکا نے عرض کی تھی یا اللہ موسیقی گئی ہے اور جو کی تھی سنیاں سا میری دینی واسطہ بڑی سنی دعا کی تھی ہے تیری آقا نے پرمایا ابو فکریا کہ او دعا ہے تیری ہر رات میں اپنے ہر امتی واسطہ کرنا تیری اللہ جب پالیا تو صدقے ماریا سبحان اللہ فرمو بھائی ساتھ فرمایا اے او دعا ہے جب میں اپنے ہر امتی واسطے ہر رات کرنا اماشا صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ عورتہ والا نخرا بھی ہے سینا اے نہ سمجھا جائے کہ ساڑھے گھرہ بیچی کشیدگی ہو جاندی ہے حضور کے گھر بھی ہوندی مگر حضور انہوں ہینڈل کی میں کر دی ایک دن نبی پاک نے فرمایا آج شاہ جدو تو میرے دین اللہ خوش ہوئے نہ کہ میں نے عوضو بھی خبر ہو دیئے جدو نراز ہوئے میں نے عوضو بھی پتا ہوئے عرض کر دیئے جا رسول اللہ تعالی کی میں خبر ہو دیئے میرے نبی فرما جدو تو خوش ہوئے نہ تے گالک کریں تے کہہ نہیں ہے میں نے رب محمد دی قسم ہے تے جدو نراز ہوئے تے پھر آخری ہے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے راب دی قسم ہے رکھو نا عورتہ والا ناز بھی ہے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے راب دی قسم ہے اب آشاہ کو عرض کر دیئے ہیں یا رسول اللہ سچی دسا فرمایے جی عرض کر دیئے ہیں یا رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام دے ہیں میں نائی لینی دل میں چو سو بھی تسیو جوا سدے ہوں دے یا رسول اللہ تسیو میرے دل جوا سدے ہوں دے اس بیوی دا کردار دیکھو کہ رسول اللہ ابراہیم علیہ وسلم ایک دن بارو گھا رہے تے اما آشاہ فرما دیا میں چرخہ پہ کتا تے چرخہ کاتیا کاتیا اٹھ کے فرما دیا میں نا کپڑے سیری سوئی دے نال تے آ فرما دیا میری سوئی ڈگ پہی تے ادھر دیوہ بوجھ گیا تے میں دیوہ بالن رٹھی سوئی گواچ گئی ادھر نبی پاک آئے تے حضور مسکرائے تے فرما دیا حضور دے دندہ چھو نور دی لات نکلی یا متھے چھو نور دی لات نکلی میں حضور دے چہرے دے دور جسوئی نوڑھونڈ لیا سوئی ایسا پیار مخ آشا سے دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ دا مرد حوات بھی اٹھ کے وکھا دے بے نا تے بیوی نہیں منا دی دو لوگ ہوندے نے انسان دی عظمتن جلدی تسلیم نہیں کر دے ایک بیوی تے ایک لنگوٹی گیا یار انسان دی عظمتن سب تو آخر تے ایک مندرین سارا زمانہ منہ بیوی نہیں منا دی لنگوٹی ہے یار بچ مندہ یار نہیں مندہو کہندہ منو تیرا پتا ہے بیوی پتا ہے کہندہ یہ پتا ہے تیرا پر واہ کملی والے میں تیرے کردار دو صدقے جانا جدو میرے نبی نے مکہ جے نبوہ دا اعلان کی تا تے اور تا جو جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا او میرے نبی دی بیوی خدیجہ تلقبر آئے تے مردان جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا نبی دا بچ پڑھا یار ابو بکر سے دیکھ یعنی جنا پہلے کلمہ پڑھیا او نے بیوی کردار دی عظمت نہیں کون ہے تے مالی دی کردار دی عظمت کیسی که سب تو قریبی لوگا نے پہلے کلمہ پڑھیا اونا نہ پتا سی نبی کردار دا کون ہے تے مالی صلی اللہ علیہ وسلم دے خدہ حسن دیا تعریف آنگھار والے کر رہے خدہ میرے نبی دے کردار دیا تعریف آنگھار رہے کس پر کوئی میرے نبی دے شکوا نہیں کوئی شکائط نہیں ایک دن عورتہ نہیں ہو جی شکیت چھوٹی جی کر لئی پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ ساڑھا تھوڑا خرچہ ودا نہیں دیندے بس انہیں عرض کی تھی تھوڑا خرچہ ودا نہیں دیندے میرے نبی چھوٹا ایک مہینہ میرے نبی پریشان رہی اللہ نے قرآن دیات نازل کر دیتی اللہ پرماس ہونے جڑا اینہ دا حق مہر باندھا انہوں نے دیکھے تے جڑیاں جانا چانا انہوں نے کہو تسی جاؤ جڑیاں رہنا چانا انہوں نے رکھ لو اے آیت آئی نا تے میرے نبی سب تو پہلے ہم آشاہ سے دیکھا دے حجرے چاہے اتتوجہ میرے وال کرے جو نبی پاک فرماد نے آشاہ جڑی ماں تیرنا گل کر لگا نا ادھا جواب آپ نہ دیویں اپنی امیت ابونا پہلے مشورہ کر لگیں ہم آشاہ تیار ہوگئے جی یا رسول اللہ فرماؤ گل کی میرے نبی فرمایا پر میری گل سن لیا آپ جواب نہ دیویں پہلے امی ابونا مشورہ کر لیں جی یا رسول اللہ ٹھیک ہے حضور نے جدو قرآن دی آئے تو پڑی نا جواب سنے ہوتے تڑپ جا جائے ام آشاہ سے دیکھر دو ارد کر دی انہیں کبلی والے تو ہڑے بارے امینا تے ابونا مشورہ کرا سنے ہاں تینوں رکھنا ہے کہ نہیں تے میت وڑے بیڑے رہنا ہے کہ نہیں اے دا مشورہ ہمیں کسے ہور نل کرا کہا انہیں دیوالی نے فرمایا آشا پھر تیرا کی خیال ہے تصور پیش کرا میرا ایمان لکہ ہمیں آشاہ نے آتھا جوڑ کے ارد کیتی ہوئے گی مجھ کو دنیاں کی دولت نظر چاہیے مجھ کو دنیاں کی دولت نظر چاہیے مجھ کو دنیاں کی دولت نظر چاہیے ہاتھیں چکے میرے نال سارے رنگر میرے آقا تیری ایک نظر چاہیے ایک نظر چاہیے میرے آقا تیری ایک نظر چاہیے میرے آقا تیری ایک بس ایک نظر چاہیے ایک دن نبی پاک جہاں دو سفر تے جاندے سان تے بیویاں جو قرآن دازی کر دے سان جیدی پرچی نکل لیں انہوں نال لے جانا ساریاں بیویاں پتہ سی پیار آشا نل زیاد ہے میرا کملی والا رب دا محبوب تے او محبوبہ محبوب رب العالمین جڑا سارے جانگتے رابدہ محبوبے او او بھی محبوبہ حضرت سعودہ جدو پہ ڈیریان ہو گئی آنا تے ایک دن ارض کر دیا نے یا رسول اللہ میں انہوں طلاق نہ دیا جے تے او جڑا میری واریدہ دینے میں او آشا نل زیادہ دینے حضور ساریاں بیویاں دے گھر ایک ایک دن گزار دینے آشا دے گھر دو دن گزار دینے آخری بیلے بھی فرمایا اپنی ابی بھی انہوں کٹھیاں کر کے فرما جے ہووے نا تے بھی انہوں آشا دے گھر نہیں رہے میرا چی کر دا میرا آخری بیلہ تے آخری سانس آشا دے گھر بیچے آوے نوجوانوں ام آشا صدیقہ نا آپ فرما دیئے ایک دن پرچی جتے نہ نکل آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو دی بیٹی او نا دا او نا دا او نا دا انا زید کیتی میں بھی نال جانا ہے حضور دا بھی ارادہ کہ آشا میرے نال جانا ہے ادھر نا ہو جانا جو دو سفر دے اندر گہنا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام آشا صدیقہ دے حجرے تے جانا ایک دن نہ دوسری بی بی آکے تے نبی پاک دے بات اگر موجود کی چاہم آشا نو کہہ لگی ہم میرے نال اپنا حجرہ نہیں بٹا لے اندی خیمہ بٹا لے آپ فرما دیئے میں تقلب دی وجہ تو بولی نا تے میں آکھا چلو بٹا لوں آپ فرما دیئے میں او نا دے حجرہ چلی گئی تے میرے حجرے چاہ گئی تے نبی پاک میرا حجرہ سمجھ کے آئے حضور جدو حجرہ آشا دا سمجھ کے آئے تھے ویکھا تھے اگر آشا کوئی نہیں نبی پاک بھی باہر نہیں نکلے کہ کدھر دل نہ ٹوٹ جائے سبی ویدہ سرکار قریب بیٹھ گئے گلہ ہون دیا ریا تے اما شادی بار کی حالتیں اپنے خیمے چو نکلیاں تے بار جاکے تے گھاس تے پھیر دیاں اپنے پیر ایس طرح گھاس پھیر پھیر کے تے فرما دیاں اے تو کوئی ساپ نکلے یا اللہ میں نو ہی لڑ جائے میں ہی مر جاؤں اے نا نو تمہ کچھ نہیں کہ ساکتی میں ہی مر جاؤں یعنی برداشت بھی نہیں ہو رہا کہ حضور کسے ہور بیوی کل بیٹھے نے کہا بھی کچھ نہیں ساکتی تے نبی پاک لارڈ انج کر دینے کہ ایک دن بخار ہو گیا تے نبی پاک سرانے بیٹھ گئے تے سرانے بیٹھ کے نالے نبی پاک تیمارداری کر رہے تے نالے پاک فرما دینے آشا کی ہوئے جے تو میرے پہلے ہی مر جائے پھر میں تینوں کفن دے واں تیری قبر میں آپ بناواں پھر تینوں میں قبر تے دفن کراں پھر میں تیری قبر آپ بناواں پھر تیری قبر تے مروز تے نو بکھنا واں ملنا واں اٹھ کے بے گئی ہیں تے فرما دینے میں نو اگے ہی پتا ہے میں نو پہلے ہی پتا تسی آئی چاہتے ہو میں مر جاؤں تسی کسے اور بھی بھی نہ نکا کرلو میں نو پتا تسی آئی چاہتے ہو یعنی گھر میں چاہ محول نبی پاک نے ایسا بنایا ہے کشید کی والا محول نہیں کہ حضور کھار آوان تے گھر دا محول کشید آو جاوے اپنے گھرہ میں چاہتے ہیں اے محول پیدا کرو نو جوانے جو دوسری چاہتے ہو کہ دلانچ سکون ہوئے میرے آقا نے فرمایا بہترین مرد ہوئے جیڑا اپنے گھر والا نلچنگ ہے تینوں سارے زمانے والے چودری کہیں لوگ کہیں بڑا چنگ ہے تو چنگا کوئی نہیں جی اپنے گھر والا چنگا نہیں حضور نے فرمایا بہترین پیسہ ہو جیڑا اپنی بیوی کہ اپنے بچیاں پہ خرچ کیتا جاوے بہترین صدقہ اسی زمانے نو لٹانوالے بیوی خرچہ و دھاندر وہ طالبہ کرے تھے مرد نو گصہ آجے بچے پیسے منگن تے گصہ آجے پار نوجوان ہوتلی کرن یارن کھلان پیلان کوئی مسئلہ نہیں پر میرے نبی نے فرما بہترین صدقہ پیسہ او جیڑا بیوی تے بچیاں پہ خرچ کیتا جاوے اپنے گھران چاہ خرچہ کرو تو ہاڑی کمائی تو ہاڑی اولاد دیا مانتی انہوں زائع نہ کرو اپنی اولاد دے خرچ کرو گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے بیڑے دا محول اتنا پاکیزہ آتے اتنا شاندارے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے ایک دن تشریف فرماتے یہودی آئے یہودیاں دے دلچہ میرے نبی دا اتنا بغد ہے ایک کہنے لگا السلام علیکم السلام سلام نہیں السلام کئی بیلی ساڑھے بھی نہیں وہ بھی کہنے السلام علیکم السلام علیکم دا مطلب اندہ تیرے 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 سلام دی ہوگے تو سلامت رہنے سلام علیکم دا مطلب اندہ تیرے نو موت پوے ہے انہ آپ سوچ لو کہ تو انہوں جیڑا سلام کہہ رہے اور ٹھیک کہہ رہے یعنی اودی تصحیح کرو یہودی آئے تے کہنے لگے السلام علیکم انہ نبی پاک اپنے والو سلام نہیں آگیا اما اشاہ پردے چا سن لیا حضور نے انہوں نے بس فرمایا علیکم تو آڈے تے بھی السلام علیکم نے میرے نبی والے علیکم تو آڈے تے بھی اما اشاہ کل انہوں نے آریا گیا اندھروں پول کے فرما دیا علیکم السلام سام واللانہ وہ آڈے تے موت بھی ہو اللانہ تے بھی ہو میرے آقا فرمایا اشاہ ذرا نرمی رکھے ارزکیتی سونیاں میرے کل نہیں برداشت ہوں تھا وہ تو ہاتھیں نہ لیں جی کرے میرے آقا فرمایا میں علیکم کہا کہ جواب دے دے دیتا ہے ارزکیتی سونیاں پر میرے کل برداشت نہیں ہو رہے مدینے دیا تاج دارا آئے میرے نبی دیا بی بی تے ازواج متحرات سینے جو میرے نبی دا پیار اور اما اشاہ صدیقہ او فقیحان ہے کہ بڑے بڑے جیر صحابہ مسئلہ پچھن واسدے اما اشاہ صدیقہ کولا ہوں دے میرے نبی نے فرمایا اشاہ دی فضیلت کائے نادیاں اورتاں تے اینجے جو میں سرید کھانے تھی سارے کھانے تے فضیلتے میرے آقا علیہ السلام دی میں اکربائیت اتھے تک پڑی حضور نے فرمایا سارے اندھا علم میں ایک پاس ہے تے اشاہ کر لی دا علم میں ایک پاس ہے نام تے اشاہ سی پر رنگ بڑا گورا سی نا تے نبی پاک فرما دے سان ہمیرہ کی فرما دے سان حضور نے اندھا نا ہمیرہ رکھا سی ہمیرہ دا مطلب عربی چوندہ سرخ تے سفید رنگ بالی حضور نے اندھا ہمیرہ کہکے بولا دے سان تے اے بڑی خوش ہو دیا سان کہ حضور میں اندھا ہمیرہ بولا دے گرام یہ قدر حضرات اما شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا رمضان و مبارک دے تقریبا باز روایہ دے مطابق ستارہ رمضان اور باز روایہ دے مطابق انیس رمضان و مبارک دے آپ دوی سال پاکے تس رمضان و مبارک دے اما خدیجت الکمرہ دوی سال پاکے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیوں وفادار بیویاں جیڑیاں امت دیاں ماوانے اکڑے لطف دی بات ہے یار اجڑا گمبہ دے خضرائنہ جنہوں دنیا عمرہ کرنے جا رہی تھے بیکھنے جا رہی اجڑا گمبہ دے خضرائنہ یہ حجرہ اما شاہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم آخری جملہ ارزہ کردے ماو جتے ستر ہزار فرشتہ صبح تے ستر ہزار فرشتہ شامنوں میرے نبی تے سلام تے درود پڑھنا ہوتا ہے اے حجرہ اما شاہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی میری تھوڑی حاضرین و قبول فرمائے آمین و آخر دوائی الحمدللہ